نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارل اقرحمانی راجستان کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس بجٹ کے دوران جس طریقے سے یواؤں پر خاص طور سے توجہ دی جاری ہے دیزل سی ایم اشوہ گیلوت سرکار کے خلاف کئی بڑے آروپ لگے ہوئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار یواؤں کو لے کر کوئی مہتف کانگشی یوجنا بھی تک نہیں لائی اور جو بھی جو ایک طریقے سے پرکشاہ کو لے کر کے لگتار یواؤں اور چھاتروں کا ایک ساتھ جو حملہ ہو رہا ہے اس سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کہیں اشوہ گیلوت اس پورے مدے سے نجات پانے کے لیے اس طریقے کے فیصلے اپنے بجٹ پیش کرنے کے دوران لیتے نظرار ہیں لیکن اس بیچ جس طریقے سے پیپر لکھا معاملہ لگتار آپ کہہ سکتے کہ جی کا جنجال بنا ہوا اشوہ گیلوت کی سرکار کا کیونکہ اس سمیں سیدھے طور پر یواؤں پر خاص فوکس بی جے پی پی کر رہی ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو اشوہ گیلوت بھی کرتے نظرار ہیں حالکہ بجٹ میں خاص طور سے یواؤں کا دھیان رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہ یواؤں ووٹ کے مادہم سے پھر سے ایک پار اشوہ گیلوت کو سبتہ میں واپسی کرنے کا موقع دیں گے یہ دیکھنا ہوگا فیلال کہاں یہ جا رہا ہے کہ راجستان میں اس بڑے معاملے کو لے کر اب بھارتے جنتہ پارٹی حملہ بار ہو گئی ہے اور اشوہ گیلوت کو ایک نکمہ مکہ منتری بھی کہہ رہی ہے دراصل پارٹی کے بھی ترجس طریقے سے گٹ بازی کے میں بندی دیکھنے کو ملی اس پر بی جے پی کو ایک بڑا موقع مل گیا راجنیتک حملہ بولنے کا تو دیکھتے ہیں کہ سی ایم اشو گیلوت اپنے بجٹ پیش کرنے کے دوران جو تمام ساری باتیں کہیں اس کا یواؤں پر کتنا اثر ہوتا ہے اور اس بڑے معاملے پر یواؤں کی پرتکریا کیا آتی ہے کیا وہ آہ گیلوت سرکار کے سمرتھن میں کھڑے ہوتے ہیں یا پھر بی جے پی کے ساتھ جانا پسند کریں گے کیونکہ بی جے پی لگتار اس وقت بپکش کی ایک مضبوط بھومکہ میں نظر آ رہی ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنل نیوز کو دھنیواد